سلام علیکم جو اعلان کیا گیا ہے یہ انہیں اس طرف پوچھ کرے گا کہ وہ امریکہ کے علاوہ دوسرے ملکوں سے ویپنز خریدیں اور ریسنٹلی جب پاکستان نے فروری دوہزار چوبیس میں سعودی عرب میں ہونے والی ایک ڈیفینس ایکزیبیشن میں اپنے فتح ٹو ملٹیپل لانچ روکٹ سسٹم کو اور مختلف دوسرے ایکوپمنٹ کو دفاعی نمائش کے لیے پیش کیا تھا تو تب ترکی اور سعودی عرب یہ دو وہ کنٹریز تھے جو پاکستانی روکٹ سسٹم میں کافی زیادہ انٹرسٹڈ تھے تو اس تمام چیز کے بیکڈرو پر بات کریں گے میڈلیست مونیٹر ایک ریپورٹ ریسنٹلی جاری کرتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے سعودی عربیہ پرونٹیڈ یو ایس یوزنگ ارس ٹیٹریز سٹرائک ہاؤتیز یعنی کہ ہاؤتیز یعنی کہ یمن پر کسی بھی قسم کی سٹرائک کرنے کے لیے سعودی عرب نے امریکہ کو یہ کہا ہے کہ آپ ہماری سرزمین استعمال نہیں کر سکتے اس سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں سعودی عرب یو ای ای اومان اور اس طرح کی بہت سے کنٹریز قطر وغیرہ یہاں امریکن بیسز موجود ہیں نہ صرف امریکن بیسز موجود ہیں بلکہ وہاں سے امریکن ائر فورس کے اور دوسری جو نیٹو کنٹریز ہیں ان کے فائٹر جیٹس اوپریٹ ہوتے ہیں نہ صرف ان کے فائٹر جیٹس اور ائر فورس اس کا سارا سازو سامان وہاں موجود ہوتا ہے بلکہ ان کے فوجی تک بھی وہاں ڈیپلوئیڈ ہوتے ہیں ایک بہت لمبے رسے تک ہم نے سعودی عرب اور یمن کے درمیان ایک جنگ بھی ریکھی جہاں یمن کی گورنمنٹ کا تختہ اٹھنے کے بعد ہاؤثیز نے اس کے آدھے حصے پر قبضہ کر لیا اور ہاؤثیز کی لڑائی آگے چلی سعودی عرب کے ساتھ سعودی عرب کا امریکہ ساتھ دیتا رہا اس کے پیچھے بہت سیاسی وجوہات ہیں دونوں طرف لیکن سات اکتوبر دوہزار تیسے جب سے اسرائیل فلسطین کی جنگ شروع ہوئی اور اس میں بہت سے فلسطینی ابھی تک شہید ہوئے تو اس دوران میں نے دیکھا کہ ہاؤثیز نے فلسطین کے ساتھ اظہاری جگجہتی کرتے ہوئے اٹیک کرنا شروع کر دیا ریڈ سی میں موجود اسرائیلی اور امریکن اور نیٹو کنٹریز کے جو کنٹینر شپس تھے اب جب یہ تمام چیزیں ہوئیں اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ریڈ سی ایک جہنم بننے لگا تو انہوں نے ایک اپریشن پروسپریٹی گارڈین لانچ کیا اس اپریشن پروسپریٹی گارڈین میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے مل کر یمن پر ائر سٹریکس کرنا شروع کی جس کے نتیجے میں ہمیں ریڈ سی میں ایک بقاعدہ کلیر کنفلٹ نظر آتا ہے ایک طرف یمن ہاؤثیز ہیں جبکہ دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے امریکہ برطانیہ اور انہوں کے اتحادی کنٹریز امریکہ نے سی ٹی ایف وان فائف تھری کو بھی یوز کرنا چاہا یمن کے خلاف اور اس میں بہت سے جو مسلم کنٹریز تھے انہوں نے ویڈڈراؤ کر لیا جنہ میں پاکستان بھی شامل تھا ترکی بھی شامل تھا اور بہت سے کچھ عرب کنٹریز بھی تھے یہاں بنائی تور پر سی ٹی ایف وان فائف تھری ایک ٹاسک فورس ہے جسے مصر اور امریکہ نے مل کر بنائے تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ انٹرنیشنل وارٹرز میں جو مختلف تجارتی سازو سامان ہوتا ہے کنٹینر شپس ہوتی ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنائے جا سکے بات اب دوہزار چوبیس اور دوہزار تیس کے انڈ میں امریکہ یہ چاہتا تھا کہ اس پورے کے پورے ٹاسک فورس کو ہم یمن کے خلاف استعمال کریں جب مختلف ملکوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو پورا ٹاسک فورس تھا یہ ہمارے تجارتی سامان کی حفاظت کی بجائے اب یہ یمن کے خلاف لڑنے کے لئے یوز ہوگا تو پاکستان اور بہت سے دوسرے کنٹریز اس ٹاسک فورس سے باہر آگے اب صرف یہ ہی نہیں بلکہ پاکستان، سعودی عرب، ترکین جیسے کنٹریز نے امریکہ کے اپریشن پروسپیرٹی گارڈین کا حصہ بننے سے بھی انکار کیا پورے عرب ملک میں صرف بہرین وہ واحد ملک ہے جو امریکہ کے اس اپریشن پروسپیرٹی گارڈین کا حصہ ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا مسلمان کنٹریز اپریشن کا حصہ نہیں ہے یمن کے خلاف سیم سعودی عرب نے بھی امریکن ائر فورس کو یہ نوٹس جاری کیا ہے کہ آپ ہمارے اس ہر زمین پر کسی بھی قسم کی ائر بیس کو استعمال کر کے یمن پر بمباری نہیں کر سکتے صرف یہاں تک علاو کیا گیا ہے کہ آپ نے نورمل جو اپنے اپریشنز کرنے ہیں یعنی کہ سعودی عرب کے اندر جو آپ نے فلائٹس وغیرہ کنڈکٹ کرنی ہیں اس کے لئے آپ سعودی عرب کی ائر بیسز استعمال کر سکتے ہیں اور صرف اور صرف ری فیولنگ کا کام کر سکتے ہیں ہماری ائر سپیس کے اندر اس کے علاوہ آپ ویپنز وغیرہ کو لے کر نہیں اڑ سکیں گے یہ سعودی عرب نے امریکہ کو کہا ہے کہ آپ ہماری سرزمین کے اوپر ویپنز وغیرہ لے کر نہیں اڑیں گے صرف اگر آپ نے ہوا میں اپنے فائٹر جیٹس کو ری فیول کرنا ہے تو وہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ سعودی عرب نے مختلی دوسرے مسلم کنٹریز کے ساتھ ہی لگتے اس پورے اپریشن پروسپیرٹی گارڈین اور سی ٹی ایف وان فائف تھری سے بھی الہدگی کا اعلان کیا جس کی وجہ سے امریکہ کا وہ جو ایک پورا پلان تھا کہ وہ مسلم ملکوں کو ہی یوز کرے گا یمن کے خلاف وہ ایک ہاتھ تک فیلئر کا شکار ہوا جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ہاؤثیز نے بھی زیادہ تر سٹرائک کیا برطانوی شپس کو اور امریکن شپس کو یہاں جو اہم چیز ہے سعودی عرب جو پرو امریکہ کنٹری سمجھا جاتا ہے وہ اتنا بڑا ایک انٹی امریکہ سٹانس لے رہا ہے اس وجہ سے بہت سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ چونکہ سعودی عرب کے پاس جو زیادہ تر ویپن ہے ان کا ان کی پوری کی پوری ملٹری آرسنل وہ امریکہ بیسٹ ہے یعنی کہ اگر امریکہ ان کے ہتھیاروں کے پرزے روک لیتا ہے انہیں سپیر پارٹس کے معاملے میں تنگ کرتا ہے تو سعودی عرب کی ملٹریز اپنے گھٹنوں پر آ جائے گی اور یہ ایک ریالٹی ہے تو اس لیے سعودی عرب اب آہستہ آہستہ پوش کرے گا اپنے آپ کو چائنہ کی طرف یا جو دوسرے مسلم کنٹریز ہیں ان کی طرف جیسے کہ ترکی ویپنز بناتا ہے پاکستان ویپنز بناتا ہے فروری دوہزار چوبیس میں ورلڈ فینس شو منقت ہوا تھا سعودی عرب مریاد میں یہاں پاکستان نے فتح ٹو ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم کو انویل کیا تھا اور اس کی جو ریپورٹڈ رینج ہے وہ تقریباً چار سو کلومیٹر کے نزدیک ہے اور برنسگیر میں یہ سب سے لونگست رینج ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم ہے اور اس کے بارے میں ریپورٹس یہ ہیں کہ سعودی عرب اور ترکی دونوں اس ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم میں کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اور ریسنٹلی محمد بن سلمان جو کہ سعودی پرنس ہیں وہ پاکستان بھی آئے ہوئے تھے مارچ دوہزار چوبیس میں سو یہاں مختلف سورسز یہ کلیم کرتے ہیں کہ سعودی عرب اب تیزی دکھا سکتا ہے پاکستان کے ساتھ ترکی کے ساتھ یہ چائنہ کے ساتھ ڈیفنس کانٹریکٹس کو کرنے میں اور اس کے علاوہ ریسنٹلی چائنہ اور سعودی عرب کے درمیان ٹین بلین ڈالر کے معاہدے ہوئے اوویسلی اس میں انڈیا کا سٹیک کم ہوا اور انڈیا اس پر کافی زیادہ ریزرویشن کا اظہار بھی کرتا رہا ہے لیکن یہ جو ٹین بلین ڈالر کے منصوبے ہوئے ہیں یہ سویلین بیسن ہیں ملٹری سے لیٹڈ اگر ایون ون بلین ڈالر کا بھی کوئی منصوبہ ہوگا اور وہ پہلا قدم ہوگا تو وہ کافی زیادہ ایک مائل سٹون کے طور پر دیکھا جائے گا سو آئی ہوپ کے چیزیں کلیر رہی ہوں گی وڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفومیٹیو وڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آسکے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے لی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ